بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ یہاں پر ہماری بہت ہنگامی کال پر وقت سے پہلے یہاں پر آپ موجود تھے آج ہم نے جس سلسلے میں سیف غزہ کیمپین کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس رکھی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دو دن پہلے جو غزہ میں ایک بہت ہی بڑا سانحہ کہیں علمیہ کہیں مطلب ایسی ایسا واقعہ جس کے لیے الفاظ تو پہلے ہی ختم تھے لیکن اب تو ایک بہت ہی اگلے درجے میں جو اسرائیل کی درندگی داخل ہو گئی ہے کہ غزہ کا وہ واحد ہسپتال سب سے بڑا ہسپتال سب سے تاریخی قدیم ہسپتال اشفاہ ہسپٹل اس پہ گزشتہ جو دو ہفتے سے مسلسل محاصرہ جاری تھا تو دو دن پہلے اس کو مکمل طور پر دوا کر دیا گیا تو آج کی ہماری پریس کانفرنس اسی لیے ہم نے ہنگامی طور پر تمام ڈاکٹرز کی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کیا سیو غزہ کیمپین کے تحت ہم نے فوراں ڈاکٹرز کو آن بورڈ لیا فارماسیسٹ اسوسییشن کو آن بورڈ لیا اور اسی طرح ہم نے جو ہیلتھ کیر کے دیگر بوڈیز ہیں ان کو فوراں آن بورڈ لے کر ہم نے پلان کیا کہ ہماری طرف سے ایک بہت مشترک طور پر ایک زبردست رد عمل جانا چاہیے نہ صرف ایک انتہائی غیر انسانی اور انتہائی ظلم و بربریت کی جو بہت بڑی تاریخ لقم ہوئی ہے اس پر پاکستان کی عوام اور خصوصا ہیلتھ کیر بوڈیز کی طرف سے ہیلتھ کیر ورکرز کی طرف سے ایک رد عمل جانا چاہیے تو اسی کے لیے آج ہم نے یہاں پر پریس کانفرنس رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم کل نیشن وائیڈ پروٹیسٹ ہوگا تمام ڈاکٹرز تنظیمات کی طرف سے تمام ہیلتھ کیر ورکرز کی طرف سے تمام ہیلتھ کیر جو بوڈیز ہیں انجیوز ہیں ان کی طرف سے پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں تمام شہروں میں غزہ کے خصوصا جو شفاہ ہسپیٹل پر جو بمباری کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے اس پر رد عمل کے طور پر زبردست احتجاج ہوگا نیشن وائیڈ تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں ہمارے سیف غزہ کے کلیبریٹرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پر ہم متحد ہو کر کام کر رہے ہیں غزہ کے لیے اس میں ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن جو ایک بہت پاورفل ایک تنظیم ہے ان کی نمائندگی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ڈاکٹر تارک جو کہ وائی ڈی اے کے اسلامباد کے پریزیڈنٹ ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ پاکستان فارمسسٹ ایسوسییشن کے وائس پریزیڈنٹ شفا خان بنگش طہب بھی موجود ہیں پاکستان اسلامیک میڈیکل ایسوسییشن کے راہل پنڈی کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ بھی جوائن کرنے والے ہیں ڈاکٹر ازیر حسن مدنی صاحب اور اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ہیلتھ یونٹ ہے الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے نام سے ان کے بھی جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عثمان زفر صاحب وہ بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کرنے والے ہیں تو یہ تمام تنظیمات انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں سیف غزہ کیمپین کے ساتھ ہیں اور ہم اس موقع پر اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں اور اس کو ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے باقی جو اس وقت صورتحال ہے جو شفاہ ہسپٹل کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی تو یہ صورتحال ہے کہ پچھلے دو ہفتے سے محاصرہ جاری تھا اور دنیا دیکھ رہی دی کہ محاصرہ جاری ہے اور اسرائیل کی جو فوج ہے اس کے عزائم سب کو نظر آ رہے تھے کہ وہ کیا کرنے جاری ہے اس کی باوجود جو عالمی طور پر بے حصی ہے اسی نے یہ موقع دیا کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا کہ وہ سب سے قدیم اور سب سے بڑا یونٹ غزہ کا مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جس میں کم از کم پندرہ سو افراد یا زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں یا لا پتہ ہیں میسنگ ہیں اور ان میں سے آدھے سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہیں اور جو محاصرے کے دوران ابھی جب حملہ نہیں ہوا صرف محاصرہ کیا گیا تھا خوراک کی سپلائے بند تھی اس دوران بائیس مریض اپنے بستروں پر دم توڑ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو عدویات نہیں ملی انہیں کھانا نہیں ملا خوراک نہیں پہن سکی اور اسی طرح جو وہاں کے آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے غزہ میں جو اشفاہ ہسپیٹل کے آس پاس کا علاقہ وہ پورا محاصرے میں تھا اور اس کے اندر سے تقریباً پچیس ہزار مہا کے مکین مجبور کیے گئے تھے کہ وہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ نکل جائیں اور وہ اشفاہ ہسپیٹل کے جو حدود ہیں اس کے اندر انہوں نے کسی نے کسی طور پناہ لی ہوئی تھی تو بارہ سو وہاں پر جو ہاؤسنگ یونٹس ہیں ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی زیادہ مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اس موقع پر نہ صرف ہم احتجاج کی کال دے رہے ہیں کل چار اپریل کو نیشن وائٹ کال بلکہ اس کے ساتھ ہم اپنا مطالبہ جو سیو غزہ کیمپین کا شروع سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کی عوام خصوصاً اور اس کے علاوہ تمام طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد حکومت پر پریشر بڑھائیں کہ سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کریں عالمی فورمز کے اوپر پلیٹ فارمز پر غزہ کا مقدمہ لڑے اور جو بورڈرز بند کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے خوراک کی کمی سے امواد اور شہادتیں ہو رہی ہیں ان کو کھلوانے کے لیے پاکستان اپنی نیوی کو حرکت میں لائے اور پاکستان ہر سطح پر غزہ کے لیے آواز اٹھائے تو اس تحریک کو ہم جاری رکھیں گے خصوصاً آج ہمارا جو پریس کانفرنس ہے وہ چار اپریل کل کے نیشن وائٹ پروٹسٹ کے لیے ہے جو انشاءاللہ ہیلتھ کیئر باڈیز کی طرف سے ہونے جا رہی ہیں نمائندوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے سینیٹر مشتاق صاحب اور میڈم ہمیرکی کے عادت میں اس صرف غزہ کمپین کی اس چوٹے سے پریس کانفرنس کیلئے اس ڈی چاک پہ آئے اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آج کا جو یہ پریس کانفرنس ہے پریس ٹاک ہے اس کا مقصد بیسیکل یہی ہے کہ جو شفا میڈیکل کمپلیکس آر لیڈی جو بات کی گئی یہ آخری قدیم ادارہ تھا جو سہونی ناجائز ریاست ہے تقریباً نائنٹین فورٹی فٹی کے درمیان یہ وجود میں آئی تھی وہ صرف پریٹش اور امریکن کلوبوریشن سے یہ اس وقت کا بنا ہوا آخری سب سے بڑا یونٹ تھا میڈیکل جو اس غزہ کی ریاست میں اس پلسطین کی ریاست میں تقریباً پینتی سے لے کے چالیس تک ہسپتال تھے یونٹس تھے ہیلتھ یونٹس تھے جو لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلیٹیز پروائیڈ کرے تھے یہ اس میں سب سے قدیم ہسپتال تھا اور میری خیال میں آخری فنکشنل بارڈیز میں سے ایک بارڈی تھی اور جو سب جو مریض تھے تقریباً ابھی تک جو ڈاکومنٹڈ ہے تک تقریباً پینتیس چالیس تک جو ان کے غزہ کے جو ہیلتھ ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے جو بات کی کہ ابھی تک ہی شہید ہو گئے ہیں اور اسے دوگنا اور ٹرپل لوگ جو ہے وانڈڈ ہے زخمی ہے اور اسی طرح بچوں میں تقریباً سات سے دس ہزار تک بچی شہید کی گئے ہیں اور اسی طرح اسے ٹرپل جو تعداد ہے اور زخمی ہے اور اس پر ہیلتھ یونٹ میں ان کو یہ فیسلیٹیز پروائیڈ کی جا رہی تھی ان کا بھی اسرائیل نے محاصرہ کیا اور جو سکولز ہوتے ہیں اور جو ہسپتال ہوتے ہیں جنیوہ کنونشن کے تحت اور ساری جنگوں میں ان کو مکمل چلانے کی اور فل کیپی سی ٹی پی وی چو یونی سیپ اور جو سارے ادارے ہوتے ہیں اقبائی متحدہ کی ان کو مکمل طور پر چلایا جاتا ہے اور ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے جو زخمی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں ان کو علاج اور فیسلیٹیز پروائیڈ کر سکے لیکن آئی سی جی کے انتباہ کی بوجود جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اور ایون جو ہیومن رائٹس کونسلز اور اقبائی متحدہ نے سی سپائر کی انڈیکیشنز دی اور قراردات پاس کی انڈیکیشن ہو جائے اس کے بوجود اس اسپتال کا دو دین ہفتے سے محاصرہ جاری رہا اور آخر کار اس اسپتال کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جس طرح میڈم نے بتایا کہ بہت سے زخمی تو ہے اس میں انکیوبیٹرز کو بجلی تک بند کی گئی انکیوبیٹرز تک جو بچوں کی انکیوبیٹرز ہوتے ہیں جو بجلی پر خاص ٹمپریچرز پر چلتے ہیں ان کو نہیں دیا گیا ایکوپمنٹس مشین جو بجلی پر چل رہی تھی ان کو بند کر دیا گیا اور اسی طرح یہ آخری ہیلتھ فیسلیٹی جو غزہ کی لوگوں کے لئے پروائیڈیڈ تھی کچھ کچھ عادی جزوی چل رہی تھی وہ بھی ساری بند کر گئی اور تباہ کی گئی تو بیسکلی اس صرف غزہ کمپین کے تحت آج کئی پرنس ٹاک کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس معاملے کے تو تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں ہم پاکستانی بحیثیت قوم چیزوں کے جب ٹائم گزر جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن نہیں اس پرنس کامپرنس کی مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو زندہ رکھ رہے ہیں سپیشلی جو ہیلتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں فارما اسوسییشنز ہیں اسی طرح پیرامیڈکس اسوسییشنز ہیں سارے اس چیز کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بولی نہیں کہ پلسطین کی مسلمانوں پر مظالم تو جاری ہے لیکن سات پہ سات میں ان کے جو بیسک ہیلتھ ریکوارمنٹ سے ان کو بھی ختم کیا گیا ہے تو اسی سلسلے میں ہم چار تاریخ کو پوری پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک اور ساری صوبوں گلگت پلسطان اور کشمیر میں کل ایک بلیک ریبن ڈیک آئے نقاط کریں گے ریلیز کا آئے نقاط کریں گے اپنے ہسپیٹلز میں اور یہ دنیا کو دکھاتے ہیں اور سپیشلی پاکستانی حکومت کو یہ دکھانا ہے ہم نے کہ ہم یہ دن بولی نہیں کہ اٹیسٹ آپ لوگ عالمی فورس پہ آواز اٹھائیں تاکہ ہی بارڈرز کو لے جائے اور جو ڈاکٹرز ہیں ہزاروں ڈاکٹرز میں پاکستان نے آل لیڈی پاکستان دنیا کے ان خوشنصیب ملکوں میں ہے جو بہت سے ڈاکٹرز دنیا کو سپلائی کرتا ہے جو ادھر سے جاتے ہیں اور دنیا کو سرپس کرتے ہیں تو اٹیسٹ ان کو رسائی دی جائے جو لیگل چینلز ہیں ان کی طرح ریف آب آرڈر کی طرح مصر کی طرح یا جس طرح بھی ہے ان کو رسائی دی جائے اور ادھر اٹیسٹ فیلڈ ہاؤسپیٹلز قائم کی جائے آل لیڈی اس کیلئے بہت سے دوائیاں اور سب چیزیں اکوموڈیشن ہوئی ہیں ان کی آہ ریکوارمنٹ جوتی وہ سب اکٹے ہوئے ہیں لیکن اٹیسٹ ان کو ایک سیف پیسج دیا جائے رسائی دی جائے تاکہ ان کی لوگوں کی جو ہیلت ریکوارمنٹ سے ان کے لیے کام کیا جائے جو زخمی ہیں ان کے لیے کام کیا جائے تو اٹیسٹ کال ہم اس پہ ایک بلیک ریبن پروٹیسٹ کریں گے ایک ریلیز کا انعقاد کریں گے تاکہ میڈیا کی بھی زینت بنے اور حکومت پاکستان بھی بھی پریشر ہو کہ اٹیسٹ گورنمنٹ سطح پہ ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں اور سلامتی کونسل میں آواز اٹھائیں اسی طرح اوائی سی کے سطح پہ آواز اٹھائیں اسی طرح اپنے حکومت پہ اسمبلیز میں سینٹ میں آواز اٹھائے جائے تاکہ ان ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے اور پلسطینی لوگوں کی اٹیسٹ جو زخمی ہے تاکہ ان کو علاج موالی جی کی سہولیات مہیہ ہو سکے تینکیو